پہلے تو اس قدر ہم کو نہیں خبر ایسا تھا موسم گوھانا نہ جانے آج کیوں دل ہونے لگا ہے دیوانا نہ جانے آج کیوں دل ہونے لگا ہے دیوانا وعدہ رہا سنم ہوں گے جدا نہ ہوں چاہے نہ چاہے زمانا ہماری چاہتوں کا مٹ نہ سکے گا پسانا ہماری چاہتوں کا مٹ نہ سکے گا پسانا ان وادیوں میں یوں ہی ملتے رہیں گے دل میں وفا کے دیئے جلتے رہیں گے یہ مانگا ہے دعاوں میں کمی نہ ہو وفاؤں میں رہیں تیری نگاہوں میں لکھو نہ یہ فضاؤں میں او جانے جا ہماری چاہتوں کا مٹ نہ سکے گا پسانا ہماری چاہتوں کا مٹ نہ سکے گا پسانا دوستو کئی دنوں سے ایسا دماغ میں تھا مجھے کہ میں ایک ایسے سنگر کے بارے میں بات کروں جو میرا کلیٹ بھی ہے میرا اچھا دوست بھی ہے اور اس نے ہمارے بہت ہٹ گانے گائے ہیں لائن سے لڑی بان سکتے ہیں اتنے ہٹ گانے گائے ہیں اور بہت بہت گانے لوگوں کو پساند آئے ہوں یہ دوست میں اس لئے کہتا ہوں کہ لگ بگ ہم لوگ ایک ہی ساتھ یہ تھوڑا پہلے آئے تھے اور میں تھوڑا باد میں مجھے کام ملا میں آیا تو اس لئے ٹیم تھا تو دوستو یہ دوست جو ہے یہ ابھیجیت بھٹا چاریس کا نام ہے اور ان کا ایک بزنس پریوار میں جنم ہوا چار بھائی ہیں یہ جس میں سے سب سے جو چھوٹا ہے وہ ابھیجیت بھٹا چاریس اور ان کا بھی دیسنی کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ دیکھیں وہ جہاں جنم ہوا وہاں انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد یہ کال لیا کہ میں بومبے جاؤں گا سنگر بننے اب اس طرح کا کال لینا بڑا ڈائیسی ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں بومبے اور وہ ایک سپنا لے کے آتے ہیں اور 99% جو سپنے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں وہ کچھ اور ہی کرنے لگتے ہیں تو جو سوچ کے آئے وہ ہی کام انہوں نے کیا اور اس میں نام کر لیا یہ بات میں ابھیجید کی اس بات کو بہت 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 اس بات کی عزت کرتا ہوں تو وہ بومبے آئے اب یہ کچھ چیزیں ہیں یہ آپ کو گوگل میں ملیں گے نہیں جو مجھے پتہ ہیں ایک تو سب سے پہلے جب آئے تو یہ سٹرگل بہت کر رہے تھے دبلے پتلے سے تھے اور یہ کافی عرصہ ایک بہت اچھے کمپوزر رویندر جائن جی کے گھر پہ یہ رہتے تھے اور مجھے exactly پتہ نہیں کہ کتنا سمئے انہوں نے یہاں گزارا لیکن یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ وہاں ابھیجید کو گیاں بہت ملا ہوگا کیونکہ رویندر جائن جی بہت گیاں بھی تھے ان کو لیرکس کا گیاں تھا اور وہ اچھا گواتے تھے لوگوں کو تو سننے سے آپ جانتے ہیں کہ سننے سے اور دیکھنے سے بدیا اپنے آپ اپنے اندر آتی ہے اور اس آدمی کے تو اور جلدی آتی ہے جس کا اس کام سے تعلق ہو یہ سلسلہ چلتا رہا ابھیجید سٹرگل کرتا رہا اور بامبی میں سٹرگل جو ہے بڑا نردہ ہی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بیکار لوگوں کو تو لوگ یہاں گھاس بھی نہیں ڈالتے اپنا راستہ خود ہی بنانا پڑتا ہے یہ کوشش کرتا رہا اور کرتے 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 کچھ گانے آنند ملین کے شروع شروع میں گائے جو کہ گانے چلے اور لوگوں کو پسند آیا اب میں بتاتا ہوں کہ ہمارے سے تال میل کیسا ہوا ہم لوگوں کی فلمیں جو تھی وہ شروع شروع کی بہت چل رہی تھی تو ہم کو جو جیتا ہوا کہ سکندر کے immediately parallel ایک فلم ملی تھی کھلاڑی جس میں اکشر کمار تھے اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی تھی اس کی عباس نستان اس کے ڈریکٹر تھے اور وینس اس وقت ان کی فرسٹ ہوم پروڈکشن تھا اور ان کی کمپنی بہت اچھی چل رہی تھی اس وقت یہ فلم کا میزک ہو رہا تھا اور میزک جو تھا وہ بہت شاندار میزک بنا رہا تھا اس کا کیونکہ اس وقت ہم لوگ کی کریوٹیوٹی کا جو سہلاب تھا وہ بہتا تھا یعنی پاجے میں ہاتھ رکھتے ہی گانے بنتے تھے اور گانے ایسے بنتے تھے کہ وہ گانے امر ہو جاتے تھے یہ تو جو جو گانا میں چلا جاتا تھا وہ بھی بن گیا نہیں سکا یہ میرے پاس ہی رہ گیا اور جو جیتا سکندر کا جو میزک تھا وہ کمپنیشن پہ آ گیا تھا اور سیمیلٹرنس لی یہ فلم کھلاڑی شروع ہو گئی ہماری اس میں اس کا میزک بھی بہت پاپلر ہوا اور بہت بڑا ہٹ ہوا میزک تو کھلاڑی کے میزک کے دوران مجھے چمپک جین جی جو ویرس کے ویرس کے اور بہت اچھے انسان اور بہت اچھی میزک کی سمجھ تھی انہوں نے مجھے ابھیجیت کا ذکر کیا کہ ہمارا ایک سنگر ہے جو ہماری کمپنی میں ورشن مگرہ گاتا ہے تو آپ لوگ اس کو گو آیا وہ بہت اچھا گاتا ہے تو میری اس کے پہلے ابھیجیت سے ملاقاتی نہیں ہوئی تھی وہ فرس ٹائم میں ابھیجیت کو ملا ابھیجیت کے بارے میں آپ کو میں اس کے سنگین کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا ابھیجیت جو ہے وہ کشور کمار کے ہی برانچ کا سنگر ہے جیسے کہ بابل سپریو ہے کمار شانو ہے امید کمار ہے اور کتنا ہی ہے لیکن ان لوگوں کا نام ہوا ہے ابھیجیت یہ چاروں جو ہے کشور کشوردہ کے ہی فیملی کی سنگر ہیں ان کی طرح جو کشور کمار چاہنے والے ان کو لیکن چاروں جو ہیں کشور کمار کا ایک ایک دائمینشن کرتے ہیں اور کشور جو وہ دائرہ جو ہے لیکن کمار شانو کے گانے میں نہیں آتا جو اس میں پرسس تھا جب ہم لوگ میوزک کرپ کیا کرتے تھے اب اس میں جو خوبصورت بات یہ ہے کہ مکڑا ہی مکڑا بنا تھا میرے پاس تو انترہ تو تھا ہی نہیں اب انترہ ایسا تھا کہ میں میں نے بہت انترے سوچے اس کے کئی بار کئی ڈھنسے اور للت کو بھی سنائے اور للت نے بھی شاید کوشش کی ہوگی اس کے انترے بنانے کی وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن جب یہ انترہ بنا تو آپ یقین مانیے کہ جتنا خوبصورت مخڑا ہے اور اتنا ہی خوبصورت انترہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انترے میں آپ کو کسی موسیق ڈیریکٹر کی جھلک نظر ہی نہیں آئے گی آپ کو صرف یہ انترہ جتن للت کا لگے گا اس میں کوئی موسیق ڈیریکٹر کی کوئی چھبی بھی تک نہیں ہے اب دیکھیں اس طرح سے انترہ ہے میں آپ کو اس لئے سنا رہا ہوں کہ آپ کو مزہ آئے گا کیسی اداسی تیرے شہریں پہ چھائیں کیا بات ہے جو تیری آنکھ بھر آئیں دیکھو تو کیا نظاریں ہیں تمہاری طرح پیارے ہیں ہاں سونا میرے لیے تم سب ہی تو یہ تمہارے ہیں وہ جانے جاں ہماری چاہتوں کا مٹنا سکے گا پسانا آپ دیکھیں انترہ ختم ہوتا ہے تو آپ کو سامنے مکڑا نظر آتا ہے یہ انتری کی خوبی ہے اور اس کی رینج اتنی خوبصورت ہے کہ اگر آپ بھی گائیں گے اگر آپ یہ ای مائنر سے گائیں گے اور تھوڑا بات گاتے ہیں تو آپ کو یہ انترہ گانے میں تکلیف نہیں ہوگی لیکن اس کی بناوٹ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی مطلب listenable ہے repeat کر سکتے ہیں اب یہ گانا جب record ہوا تو اس وقت ایسا تھا کہ میں بھی تھوڑا تھوڑا نیا تھا کیونکہ ایک ہی پیچر کا بڑی پیچر کا experience تھا تو میں نے کیا کیا تھا یہ گانا میرے ذہن میں پورا تھا لیکن میں لکھتا نہیں تھا گانے کیونکہ گانے لیرکس مجھے یاد ہو جاتی تو لیرکس ریٹر کے ساتھ بیٹھنا پھر ڈریکٹر کے ساتھ اتنی بار بیٹھنا لیکن وہ گانے کا ordering تھا وہ میں نے جو لکھا ہوا تھا وہ فائل لے کے نہیں آیا اور گانا مجھے بہت تھا تو یہ جب کہا رہے تھے تو مجھے ایک تکلیف کیا ہو رہی تھی کہ لائن اس کے آگے کی اور اس کی پیچھے کی جو ہے اس کو میں کیسے اس کو ڈسکرائب کروں اور اس کو کیسے dubbing کر رہا ہوں وہ تکلیف ہو رہی تھی مجھے لیکن بعد میں وہ ایسی کرتے 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 سنگر ہم لوگ تو سب اتنی ٹیوننگ میں آگئے کہ ایک پوائنٹ آف ٹائم میں ابھیجیت خود بولنے لگا کہ جتین یار یہ ہی لائن واپس لیتے ہیں اور جب اس طرح سے ہونے لگ جاتا ہے گانے میں کہ گانا آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اور سنگر خود بولنے لگ جائے کہ یہ لائن واپس لے لیتے ہیں تو یہ پوائنٹ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اگر آ جائے تو مطلب سمجھو کہ یہ گانا آپ سنگر کے سسٹم میں رچ گیا تو یہ گانا جو تھا یہ ابھیجیت کے سسٹم میں بلکل رچ گیا تھا اور اس نے بہت طبیعت سے گیا اور وہ آج تک یہ اپنے شو میں گانا گاتا ہے کیونکہ یہ شو میں گانا نہ گانے سے اس کا ابھیجیت کا شو کمپلیٹی نہیں ہوتا کیونکہ اتنے چاہنے والے ہیں اس کے لوگ کے اور خاص طور پر یہ کمپوزشن میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کمپوزشن میں ہلکا سا بنگال کا انش ہے آپ کو جب اس کو سنیں گے تو آپ کو ایسا لگیا کہ یہ بانگال کا کچھ مٹی کی خوشبو آپ کو آئے گی یہ اس کی خوبصورتی کیونکہ بانگال میں آپ شروع سے دیکھیں گے کہ بانگالی کمپوزر بہت میٹھا کام کیا انہوں نے اور بہت ٹیسٹ فول ان کا ہمیشہ کام رہا اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ یہ موزک جو تھا بمبرڈنگ چل گیا ایک طرف جو جیتا اور سکندر کا جیسے بینہر کے گوڑے اس میں سارے گانے ایک سے ایک گانے اور بہت اچھا اس میں اباس مرسطان نے فلم بنائی تھی ہے سپر ڈوپر رومانٹک سسپنس فلم تھی ہے اب اس کے بعد جو تھا ابھیجیت کا بہت لمبا ہمارا سفر چلا وہ باقی گانے بھی میں آپ سے ضرور ذکر کروں گا لیکن اس میں ایک لرکس رائٹر تھے جو جس کا نام تھا انور ساگر میرے خیال سے ہم لوگ اس کے فرس ٹائم ہی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ان کا اچھا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ جو چینجز میں بولتا تھا اور جو الفاظ میں بولتا تھا اس کی جگہ یہ کر لو تو وہ بہت بینہ کسی کی اگو کے محان لیتے تھے تو یہ آپ سمجھئے کہ یہ گانا میں نے انور ساگل نے اپنے تھوٹ پروسس سے اس کو سجایا اب کس وہ رائٹر تھے ان کا کام زیادہ تھا لیکن میں جو جو ان کو چینجز بولتا گیا وہ بہت آسانی سے انہوں نے کر لیا اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم نے وینس کو یہ گانا سنایا تو آپ دیکھیں ابباس مستان چپ رتن جائن چپ گانیش جائن چپ چمپک جائن چپ اور سب ہی چپ تھے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو مجھے سمجھ میں مجھے سمجھ میں پسند آیا ہے یا ریجیکشن کیلئے چپ بیٹھے ہیں یا کیا ہے کافی دیر ہو گئی ہم لوگ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے پھر سب لوگ کھڑے ہوئے بولے اب ہمارا موزک مل گیا ایساں اور یہ گانا جو تھا سب سے پہلے فلم میں یہ گانا چلا اور اس فلم کا سب موزک سانڈ ٹریک میں نمبر ون سانگ یہ ہی ہوا ہے اور یہ ابھیجیت کا جو ہے one of the crown جو ہم نے جتنے گانے گوائے ہیں اس میں سے one of the crown یہ ہی ہے دوستو تو ابھیجیت کہ میں نے بہت دانے کیے ہیں اور جب کبھی بھی ہوئے اس کا دوسرا اپیسوڈ کروں گا آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس کو شیئر کریے اور آپ لوگ شیئر کرتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں میری زندگی کا یہ بہت بہت حسین دور گزر رہا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ گزر رہا ہے کیونکہ پہلے تو میں روبہ روبہ آپ لوگوں سے مل نہیں سکتا تھا آپ تو روبہ روبہ مل لیتا ہوں آپ لوگ جو مجھے بولتے ہیں میں امیڈیٹ اس کا ریپلائی کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کوئی بات دل میں لگے اور کئی لوگ تو اتنا اچھی میزیکل بات کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ گھانا بنانے کی ٹائم مل گئے ہوتے تو میں ان کی بات مان لیتا اتنا اچھا لگتا ہے تو دوستو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریے اور شیئر کریے اور جتنا ہو سکتا ہے لوگوں تک اس کو پہنچائیے بیل آئیکن دبائیے تاکہ میں آپ کے ٹچ میں رہوں جو بھی میں کرتا ہوں وہ آپ کو آپ تک آرام سے پہنچ جائے آپ کے لئے لئے مقربة